اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی حکم سے تندرست ہوں گے آج ہم اپنی ویڈیو میں بالا ہاتون گونچہ ہاتون اور خاص تو آپ علاودین صاحب کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ اپیسوٹس پہلے ہی علاودین صاحب نے گونچہ ہاتون کو آخر کار اپنے دل کی بات بتا دی تھی مگر جب گونچہ ہاتون نے جواب دینے والی تھی تو اسی وقت فاطمہ ہاتون وہاں پر آ گئی تھی جس کی وجہ سے علاودین صاحب ان کا جواب نہیں سن سکے تھے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آخر کا ملہون ہاتون نے ہولو فیرہ کے جنے ارحان کو شادی کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے مگر انہوں نے ساتھ میں جو شرط رکھی ہے اس پر اب ارحان کافی زیادہ محنت کرے گا اور ادھر ہی بالا ہاتون نے جب علاودین سے کہا کہ وہ بھی انہیں سب کچھ بتائیں تو آخر ملہون ہاتون نے بھی بالا ہاتون کو یہ بتا دی اور یہ قبول بھی کر لیا کہ وہ گونچہ کو پسند کرتا ہے اور اب وہ گونچہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جس پر ملہون ہاتون بھی کافی خوش تھی اور ساتھ ساتھ پالا ہاتون نے انہیں اجازت دے دی مگر ساتھ ساتھ جو بات سب سے زیادہ اہم تھی کہ گونچہ ہاتون فیلحال کے لیے تو ایک طریقے سے ان کی دشمنوں کی بیٹی ہیں اور یقین ہے اس معاملے میں علاودین صاحب بھی کافی زیادہ پرشان تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علاودین سیزن فائن کے ان کریکٹرز میں سے ہے اور تاریخی طور پر بھی وہ ایسے ہی تھے کہ وہ اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دماغ اور اپنے ذہن پر زیادہ زور دیتے تھے یعنی وہ دل کی باتیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتے ہیں اب گونچہ کے معاملے میں انہوں نے اپنی دل کی سنی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ تھوڑے ہچکچاہ بھی رہے تھے اور تھوڑے پہشان بھی تھے کہ کیا ان کا یہ قدم ٹھیک ہے یا غلط ہے تو ہم نے دیکھا کہ اب جیسے ہی کچھ پہلے جو ٹریلر ریلیز ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں گونچہ ہاتھوں نے علاودین کو ٹھکرا دیا تھا جس کی وجہ سے علاودین کے ہاتھ میں جو کھول تھے وہ گر گئے تھے اور گونچہ وہاں پر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے اور ہم نے بقاعدہ دیکھا ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ یعنی کہ غمگین ہوتی ہے اور وہ یقین ان علاودین کو ٹھکرانے نہیں چاہتی تھی مگر جیسے ہی اسے پہلے نے اسے بتایا کہ اگر وہ یہ سچ علاودین کو بتا دے گی اور اس طریقے سے پھر علاودین خود ہی گونچہ سے نفرت کرنے لگ جاتا تو اس لیے اس نے اسے ٹھکرا دیئے کیونکہ وہ والدین یا پھر علاودین میں سے کسی ایک کو ہی چن سکتی تھی تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا واضح فیصلہ یہ ہے کہ اس نے علاودین کی بجائے اپنے والدین کو چنے ہیں اور یہ اس چیز کا اندازہ تو ہمیں اس وقت ہی ہو گیا تھا جب اس نے ہولو فیرہ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ارحان اور تمہاری طرح میرا بھی ایک علاودین کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے اور اب یہی چیز ہم اگر ارحان اور ہولو فیرہ کے معاملے میں دیکھیں تو ابھی ابھی آنے والے ٹریلر میں جس طرح انہوں نے ہولو فیرہ کی خالہ دکھائی ہے جس کے پاس وہ سیزن 3 میں چلی گئی تھی تو وہ اب محمد صاحب اور سادت ہاتون کی باتیں اور سادسہ یاکوب صاحب کی باتیں سن رہی تھیں یہ وہ چاہتے ہیں کہ محمد کی شادی ہولو فیرہ سے ہو گئے ہو جائے اور یقین انہ اب اس کا فیصلہ ہولو فیرہ کی بجائے اب اس کی خالہ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اور جس طرح ہم نے ارحان کو دیکھا وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا اور اس میں سب کچھ توڑ پھوڑ کے پھینک گیا تھا اور اب یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی طرف لے کے جائیں گی اور یہ کس طرف لے کے جائیں گے یہ میں اپنی انگری ویڈیو میں بتاؤں گی فیلال کے لیے ہم پاپنس علاو دین اور بالا ہاتون پر آتے ہیں اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گونچہ ہاتون نے علاو دین کا دل تو جیت لیا ہے لیکن اسے ٹھکرا دیا ہے اور گونچہ ایسی ہاتون بھی نہیں ہے کہ وہ سادت ہاتون کی طرح کے مینگی کی آخری حد تک جا کے علاو دین کا استعمال کریں گی مگر اگر سادت ہاتون نے اسے فورس کیا تو ہو سکتا ہے وہ ایسا کرے جیسے کہ پہلی بیوکر بیٹھی تھی اور کافی زیادہ وہ افسوس کیا تھا اس نے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ علاو دین کو کسی طریقے سے علاو دین اس کی پیچھے تو لگے گا کیونکہ علاو دین اسے پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ گونچہ بھی اس کو قبول کرے باہت گونچہ اب زبان سے قبول نہیں کرے لیکن گونچہ کی آنکھیں علاو دین کو صاف بتاتی ہیں اور بالا بھی یہی جانتی ہے تو یقین ان گونچہ حاتون ماملے میں علاو دین اور بالا کافی نعم ہوں گے لیکن ادھری محمد صاحب اور سادا حاتون کے ماملے میں ملھون حاتون اور ساتھی ساتھ اور حان کافی زیادہ غصے میں ہیں کافی برہ میں اور ہو سکتا ہے انہی معاملوں میں اگر اس نے گونچہ حاتون کا استعمال کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گونچہ حاتون کا استعمال کرتے ہوئے علاو دین کے دل میں یہ جگہ بنا لیکن غرمیان قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بری نہیں ہے وہ اچھے ہیں اور اس طریقے سے اگر ویسے تو علاؤدین کافی ذہین ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیار اندھا ہوتا ہے اور اگر علاؤدین نے جیسے ابھی بھی اپنی پہلی دماغ کی نہیں سنی ابھی بھی اپنے دل کی سنی تو ایسا موقع یقینا ہمیں سیزن فائم میں دیکھنے کو ملے گا جس میں علاؤدین اور ارحان کے آپس میں بہت بری طرح لڑائی ہو جائے گی اور لڑائی صرف اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ علاؤدین کونچہ ہاتون کی وجہ سے گرمیان کبریلی کے سامنے زیادہ ان کے ساتھ بری طریقے سے پیش نہیں آئے گا ان کے معاملے میں نرم ہو جائے گا لیکن ادھر جو ارحان ہوگا وہ یقینا کافی زیادہ غصے میں اور کافی زیادہ سخت ہوگا کیونکہ جانتے ہیں کہ محمد صاحب کے تو وہ بردر رولانے کے لیے کب سے تیار ہے بس اسے موقع نہیں مل رہا اور اب تو یقینا ایسا ہی ہوگا کیونکہ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے جس طرف کہانی جا رہی ہے وہ وقت شاید کبھی قریب نہ آ جائے کہ محمد صاحب اور اہران کے ہاتھوں ہی مر جائے کیونکہ تاریخ کبھی بھی بزاق صاحب بدل سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اسی بلانتے ہیں کہ یاکوب صاحب ادھر سے سلمان بے کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن سلمان بے اس کے ساتھ ملا ہوئے اور وہ چاہتا ہے کہ سلمان بے اس کے ساتھ مل جائے اور یقینا آغاز میں جب سلمان نے اپنا تعرف کروایا تھا اور جس طرح اس نے تمام معاملات دیکھ بتا رہا تھا اور جو بھی وہ قدم اٹھا رہا تھا اس سے دیکھنے سے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یاکوب صاحب اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جس طرح بہول و فیرہ اور اہران کے معاملے میں وہ ان کو دشمن بنانے کیلئے ساتھ ہاتون محمد کا استعمال کر رہی اور تاتھ میں گونچا کا تو وہ اس معاملے میں بھی شاید گونچا کا استعمال کرتے ہوئے سلمان سدوش کی شادی کر دیں کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ تاریخی طور پر تو جرمیان کبھی امارس سے کبھی بھی اسمان کے دور میں کوئی رشتہ ان کے ساتھ قائم نہیں کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کہانے کا موڑ یوں لے جائیں کہ وہ گونچا ہاتون کی شادی سلمان بے سے کروا دیں اور ادھر ہمارے لاؤدین کا دل ٹوٹتا ہوا رہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن 5 کے انت تک اگر تو انہوں نے ہسٹری کو فالو کیا تو یا تو گونچا ہاتون مر جائیں گی یا پھر وہ دکھا دیں گی کہ گونچا ہاتون کی شادی سلمان بے سے ہو جائے گی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تب تک کیلئے بس اتنا ایمید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے برکٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیں گا